ازادی کشمیر کو اب آسمانوں کی بجلیاں اور دریاؤں کی دوفان بھی روک نہیں سکتے یہ کشمیر کی ازادی مسلمان کا مقدر بن چکا ہے اب اس کو روکنے والا کوئی روک نہیں سکتا قانونی طور پر کشمیر پر جو اندوستان کا قبضہ ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے جو ریسیت دینا در کو جنہوں نے اپنے قبضے میں دیا تھا وہ یہ کیا تھی مزمان کا وہ حکمران وہ چاہتا تھا پاکستان کے ساتھ ہو لیکن ان کا پبلک کا انٹریسٹ آبارے ساتھ رہنے کا ہے اسے نظام ادرادہ حیدر آباد دکن کو انہوں نے اپنے ساتھ بلایا تھا حالانکہ وہ مسلمان حکمران تھا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا لیکن ان کا وائٹل انٹریسٹ آب پبلک جو ہے وہ اندوستان کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہے تو جس قائدے کے مطابق تم نے ریاست جونہ کر لی ہے جس قائدے کے مطابق تم نے حیدر آباد دکن کو لیا ہے اسی قائدے کے مطابق آج تمہارا گلاب سنگھ یا حری سنگھ اندر رہنے کا خواہش مند ہے پبلک ساری جو ہے وہ ساری کے ساری پاکستان کے ساتھ رہنے کی حمی ہے پاکستان کے ساتھ رہے یا آزاد رہے ہم دونوں صورتوں میں کشمیر کے حمی ہیں اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے آزادی کا یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے یہ ایک خاندانی اور قومی مسئلہ نہیں سیاسی مسئلہ نہیں کشمیر سے سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے قومی مسئلہ بھی بن چکا ہے لیکن دینی مسئلہ بھی بن چکا ہے دینی مسئلہ بننے کی بنیاد کیا ہے جن دو ملکوں کا آپ سے بارٹر ملتا ہے اگر وہ دونوں مسلمان ہیں تو ایک ملک میں جہاد ہو رہا ہے تو جن کا بارٹر ساتھ ملتا ہے ان پر بھی جہاد اسی طرح فرض ہے جس طرح کے ان لوگوں پر فرض ہے جن کے اندر جنگ شروع ہے اس لیے پاکستان کا ہر مسلمان ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ کشمیر کاز میں جانی مالی قولی فیلی ہر طرح کی معاملت پیش کرے اس لیے کہ اس کا بارٹر کشمیر کے ساتھ ملتا ہے جن ملک و اسلامی ملکوں کا بارٹر کشمیر کے ساتھ ملے ان کی ڈیوٹی ہے وہ ان کی آمایت کریں ہم نے آج تک 1948 سے لے کر آج تک قدمے درمے سکنے آزادی کشمیر کے سلسلے میں جو ہم سے بنایا ہم نے کیا ہے اور بھی جائی علیل ہو اگر اس کے باوجود میں آیا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا میرے بھائی اس وقت احتجاج کے لیے کچھے ہو رہے ہوں تو اس وقت میری حاضرینہ ہو یہ بدنصیبی ہوگی اللہ بیلاللہ آپ کا غاتوہ سچے دین پر کریں مہا علیہ اللہ اللہ البلابہ